غازی آباد کا ہم رکھ کریں گے جہاں قصہ کرسی کا شو میں اس وقت ہنگامہ چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر مرکل کی راشد موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیچھے میں دکھانا چاہوں گا کہ سماجواری پارٹی کے تمام نتاں ہیں تمام کار کرتاں ہیں جنہوں نے یہاں پر ہمارا پورا سٹیج توڑ دیا مائک توڑ دیا اور سب جلد ہمارے جو قصہ کرسی کا جو بیٹ تھا اسے بھی نقصان پہنچائے گیا ہے اور میں خود بھی یہاں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت خطرے کے گھرے میں ہوں اور جس طرح کی ریپورٹنگ میں کر پا رہا ہوں جس طرح کی بھی ریپورٹ میں دے پا رہا ہوں وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر ہمارا پورا سٹیٹ اپ لگا ہوا تھا اس سٹیٹ اپ تک بھی لیٹ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور آس پاس شاید بہت زیادہ کچھ جو بھی ماحل ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیاننگے کے ذریعے ہم گھما کر کے دکھا رہا ہے کہ کس طرح کے ہوڑنگ کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ بھی ہم دکھانا چاہیں گے اتر پردیش پولس کے تمام اور بھی نیتہ ہیں اور 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 ساتھ ساتھ میں دکھانا چاہوں گا کہ تمام پارٹی کے لوگ یہاں پر موجود بھی ہیں اپنی اپنی بات کہنے کے لیے کانگریس سیتر راجیف تیاغی میرے ساتھ میں موجود ہے راجیف تیاغی آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جو ہوا بہت دکھا در بھاگیا پورن ہے اس کا سب سے بڑا کارنی ہے کہ گاجے بات کی جو فضا ہے بہت شانتی پورن فضا ہے گاجے بات کے لوگ آپ پیم سے رہنے چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے جس طرح سے یہ تکرمن کیا ہے مجھے لگتا ہے یہ پریس کی ستنٹا پر تکرمن ہے اور یہ سب نہیں ہونا چاہیئے تھا ساتھی ساتھ میں نے اور بھی تمام لوگ موجود ہیں آلک آلک ہم ایک چیز بتانا چاہیں گے کہ ہم بلکل انبعیس ہو کر کے نہ تو کانگریس کی طرف سے نہ بی جے پی کی طرف سے نہ سماجواری پارٹی کی طرف سے نہ بی ایس پی کی طرف سے یہاں پر ہم پہنچے تھے اپنا شو قصہ گرسی کا کرنے کے لیے بہت دی شانتی پور وقت طریقے سے لیکن یہاں پر یہاں پر تمام کئی لوگ ایسے بھی تمہیں چاہوں گا کہ میرے صحیح کی شرط ادھر بھی کیمرہ گھمائیں میرے صحیح کی شرط ادھر بھی کیمرہ گھمائیں اور دکھائیں کہ کس طرح سے خوزنگ کیا جا رہا ہے جس کے لیے چرتیز ہے اور غازیباد کے بارے میں کہا جاتا ہے علاقی بہت زیادہ شانتی کے لیے غازیباد کی پولٹیکل کلچر کبھی نہیں رہی لوگوں کے منبید رہے لیکن منبید نہیں رہے جس طرح سے آج پیس کی ستنتہ پر اتکرمن کیا گیا ہے یہ بہت دکھت ہے نشطر طروف سے اس کے لیے سمجھوڑی پارٹیکل کے لوگوں معافی مانگ بھی چاہیے راجیت آگی کا کانگریس سنٹر راجیت آگی کا آپ کچھ کہنا چاہتا ہے رشاد غازیباد میں مکلپادیا کی لہریں بسپا کی لہریں سمجھوڑی پارٹیکل کنڈا گردی سے سبی لوگوں کو بیجنی مکلپادیا گزیباد کا بھگاس کر سکتا اسی لیے یہاں کی لوگوں کو مکلپادیا یہاں کا پیسی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بھی شانتی پوروک ہم پروگرام کرنے کے لیے آئے تھے لیکن سمجھوڑی پارٹی کے کئی لوگ یہاں پر ہیں سمجھوڑی پارٹی کا ویورد چاہے کانگریس ہو چاہے بی ایس پی ہو چاہے بی جے پی ہو ہر کوئی اپنا ویورد جتا رہن کہ یہ کہنا ہے کہ ہم بہت بھی شانتی پوروک طریقے سے آئے ہوئے تھے پر ہم میں دکھانا چاہوں گا میرے لیے آج کی ریپورٹنگ شاید اس سے بہت چیلنگی تاسک اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا میں تھوڑا سا میرے لیے رسکی ہے میں ضرور کہنا چاہوں گا تھوڑا سا میرے لیے رسکی ہے میرے اور میرے سیوڑی شرط کے لیے بھی رسکی ہے لیکن جو تمام لوگ ویورد یہاں پر جاتا رہا ہے میں چاہوں گا کہ ٹی وی پر آئیں اور اپنا ویورد ضرور جاتا ہے یہ 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 لباستہ کی کمی ہے یہ لباستہ کی کمی ہے گرداؤ کے لیے پولیس لگا نہیں چاہیے تھے کسپ روزان کا بات ہی گھلونی حقہ دھالی ہے آہ 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 جی اگر آپ تصویریں دیکھ پا رہی ہو تو غازی آباد میں باقاعدہ سماجبادی پارٹی کے جو سمرتک ہیں آہ ان کی طرف سے بہت ہنگامہ قصہ کرسی کا شو میں کیا گیا کیا کہیں گیا دل باگے پونے ہیں اور جب میڈیا آپ کو ایک فورم دیتا ہے کہ آپ اپنی بات کہیے تو آپ اپنی بات کو ہر طرح سے آواز کے دورہ کہہ سکتے ہیں آپ شالینتہ سے کہیے زور سے کہیے لیکن ہاتھ پیر چلانا اور اب حضرتہ کرنا بلور اکشمیاں ہیں لوگ تانترک پرمپراؤں کے وپریت ہیں اور یہ پارٹیاں اسی طرح سے اپنی ساتھ کو گماتی ہیں ریتا جی میں آپ کو روک کے بتانا چاہوں گا اس وقت جو تصویر میں دیکھ پا رہا تھا وہ یہ تھی کہ کچھ ہنگامہ کرنے والی لوگ کانگریس کا بینر بھی اٹھائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں میں جس میں کانگریس زندہ بات لکھا ہوا ہے اب میں نہیں جانتی کیا ہے پر کسی نے بھی کیا ہو میں تو دیکھیں اپنے خود پشیتر میں ہوں کیمپین کر رہی ہوں مجھے ٹی وی پہ میں جو کچھ میں نے دیکھا نہیں ہے پر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کسی نے بھی ہنگامہ کیا ہو یہ بالکل اسویکارنیاں ہیں اور ہر ایک کو جنترانترک مولیوں اور ہمارے جناوی پرکریاؤں میں وشواہ سکھنا چاہیے اپنی بات کہیں صفائی سے کہیں زور سے کہیں لیکن اگر کسی پرکار کی حنصہ پر اترتے ہیں تو کوئی بھی پارٹی اس کو شما نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کہیں گے آپ کیونکہ ہمارے سمباداتہ جو ہے راشد آشمین نے بتایا کہ وہاں پر سماج وادی پارٹی کے لوگ اس طرح کا ہنگامہ شو شروع بھی نہیں ہوا تھا ابھی اپنی بات کسی نے نہیں رکھی تھی اس سے پہلے بات کسی کو کہہ دینے سے روکنے کی پرمپرہ سماج وادی پارٹی کا کیا کہیں گے اس بارے میں گلت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کی پارٹی کو ایسے لوگوں کے کلاف کروائی کرنی چاہیے اور میڈیا آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں اور اگر آپ اپنی بات پہنچانا نہیں چاہتے ہیں تو نقصان بھی آپ کی پارٹی کا ہے اور یہ انوچیت ہے میں سمجھتی ہوں بہت بہت گلت ہے تیسیلس کو بابا دنواد ریتا باغونا جوشی ہم سے بات کر رہی تھی جنہوں نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے اس اوچیت نہیں ٹھرائے جا سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہماری سٹینڈیز کو اکھار پھیکا ہے پھار دیا ہے لوگوں نے راشد حاشمی میرے سہی ہوگی وہاں پر موجود ہے راشد یہ سب شروع کیسے ہوا اور اس وقت سنگاوے کی وجہ سے تقنیقی خامی ہے اور ہم راشد کو سن نہیں پا رہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سہی ہوگی راشد حاشمی کو ہم ایک چیز بتانا چاہیں گے کہ ہم بلکل انبعیس ہو کر کے نہ تو کانگریس کی طرف سے نہ بی جے پی کے طرف سے نہ سما خطرے جو گھرے میں ہوں اور جس طرح کے ریپورٹنگ میں کر با رہا ہوں جس طرح کے ریپورٹ میں دے با رہا ہوں آپ لوگ اپنی بات آرام سکتے ہیں کیا ضرور تھے کہ اتنا چلا چلا کے آرام سے روازی آباد کی تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں قصہ قرصی کا شو ساڑھے پانچ بجے لائیو ہم آپ کو وہاں سے دکھانے والے تھے لیکن سماج بادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے یہ شو ہونے نہیں دیا آپ دیکھ سکتے ہیں سماج بادی پارٹی کا یہ کارکرتا کس طریقے سے ہماری سمپتی کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ دیکھئے شریحری مینہ ایس پی غازی آباد اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایس پی صاحب یہ کس طریقی ویستہ ہے یہ کیا طریقہ ہے ہم شانتی پریے طریقے سے شو کر رہے ہیں جنتہ کی آواز ان کے پرتنیدیوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پارٹی کے کارکرتا خاص کر سماج بادی پارٹی کے کارکرتا روک دیا ہمارا شو شروع بھی نہیں ہونے دیا ہمارے سنگانوے صاحب پر کرن آیا ہے ہم دیکھوا رہے ہیں ہم دیکھوا رہے ہیں جو بھی سممند دوشی ہوں گے جی میرا صاحب لیکن لوگ تنتر میں آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت اہم مدہ ہے جنتہ اپنے اپنے نیتہ تک اپنی بات پہنچانا چاہتی ہے اور ایسے میں انڈیا نیوز اگر جنتہ کو وہ منچ دے رہا ہے تو سماج بادی پارٹی کو کیا دکت ہو سکتی ہے اس میں دیکھئے ہم سممند دے جو بھی دوشی ہوگا اسے خلاب کاروائی کریں گے آپ کاروائی کی بات کریں میرا صاحب لیکن وہاں پر پولیس ویوستہ موجود تھی لیکن کسی طرح کا سعیوگ دیکھنے کو نہیں ملا ہے نہیں ہم دکھوا رہے ہیں صاحب دکھوا رہے ہیں انسانگر میں دکھوا رہے ہیں بالکل اور جو بھی دوشی ہوگا اسے خلاب کاروائی ہوگی پولیس والے اس وقت میرا صاحب ہنس رہے تھے جس وقت یہ ہنگامہ ہو رہا تھا جی دوشی کوئی بھی ہو پولیس والے ہو یا کوئی انہ وقتی ہو جو بھی ہوگا اسے خلاب کاروائی ہم کریں گے جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاب کاروائی کریں گے یہ بتانے پر کہ وہاں پر جس وقت یہ ہنگامہ چل رہا تھا پولیس والے ہس رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر اس میں پولیس والے بھی دوشی ہوں گے تو انہیں بھی چھوڑا نہیں جائے گا شیلیندر کمار اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سماجبادی پارٹی کے سانسا شیلیندر کمار جی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پانچ بچ کر اٹھائیس منٹ پر ہمارے شو قصہ کرسی کا پرسارن ہونا تھا سیدھا پرسارن ہم اس کا کرنے والے تھے لیکن غازی آباد میں آپ کے کاری کرتاؤں نے یہ شو شروع نہیں ہونے دیا بھاری اتفات مچایا اور تمام کرسیاں توڑ دیں تمام سٹینڈیز اکھاڑ کر انہوں نے پھیک دیئے دیکھیں اس کی تو جانچ ہونی چاہیے کیونکہ سماجبادی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ایسے دلکے یا سماجک تتا جاتے ہیں اور اس میں پارٹی کا نام لگا دیے جاتے ہیں جانچ ہو اگر چاہے وہ سماجبادی پارٹی کو یا کوئی بھی ہو چاہے کوئی پولیس والا ہو یا کوئی بھی ہو اگر جس نے بھی اس میں جو ہے گلتی کی ہے اور دوسری پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کاروائی ہو جگی کی جائے گی جی لیکن لیکن میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا شہلندر کمار کہ اب تک ہم اتنے شو کرتے آ رہے ہیں کہیں پر اس طرح کا ہنگامہ نہیں ہوا غازی آباد میں آخر آپ کے کارے کرتا ہوں کو غصہ کیوں آ گیا شو تو شوری بھی نہیں ہوا تھا ابھی تو کسی نے اپنی بات بھی نہیں رکھی تھی یہ جانچ کبھی سا ہے کہ وہ کس کے کار کرتا تھے اس طرح سے تو کہہ دینا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آپ کے کار کرتا تھے یہ تو میرے سعیوگی وہاں موجود ہیں ہمارا پورا کرو وہاں پر موجود ہے باقاعدہ وہاں میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے پارٹی کو یا گئر پارٹی کے یہ جانچ کبھی سا ہے اس پہ جو ہے کڑی کاروائی ہوگی دوشی بکٹیوں کو بخشا نہیں جائے گا نہیں نہیں آپ دیکھیں سوال یہ نہیں سوال یہ ہے کہ ایس پی صاحب نے بھی یہی کہا کہ دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا کم سے کم آپ ذمہ داری تو لیجئے کم سے کم آپ یہ تو دیکھ سکتے صاف طور پر کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہم چاہے تو آپ کو فوٹیج بھیجوا سکتے جس میں آپ دیکھ پائیں گے کس طرح سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے یہ ہنگامہ کیا ہے ہم نے آپ سے کہا نا کہ وہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ پترکارتہ کا اور خاص کا الیکٹرونک میڈیا کا ہم سممان کرتے ہیں یہ لوگتندر کا ایک ستھم بے کھمبہ ہے لیکن یہ جانچ کا بھی سا ہے کہ کون سے تک تو تھے جو سماجبادی پارٹی ہے اور کھلیز جی کا نعرہ لگاتے ہوئے اس طرح توڑ پڑ کیا سماجبادی پارٹی میں اس طرح کے لوگوں کے کوئی آسان جگہ نہیں ہے بات ٹھیک ہے یہ تو نیتا جی بھی کہہ چکے لیکن اس کے بعد بھی بڑے ہنگامے ہوئے خیر میں اس پہ نہیں جاؤں گا لیکن راکیش یادب جو آپ کے امیدوار ہیں وہ وہاں شو میں اس وقت موجود تھے اور ان کے ساتھ تمام لوگ آئے تھے اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا اگر راکیش جی آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں کہ سماجبادی پارٹی کے لوگوں نے ہنگامہ کیا تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی چھ سال کے لیے ان کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے اور نکالا جائے گا لیکن لوگ تنتر میں اس طرح کی پرمپرہ کیوں کی کسی کو اپنے بات کہنے کا عدھکار بھی چین لینا چاہتے ہو لوگ تنتر میں سب کو عدھکار ہے سب کو اپنی بات کہنے ہیں ہم تو کئی شو کیے ہیں بیدان سبا کی چناؤں میں بھی کیے ہیں لیکن یہ پہلی ایسی گھٹنا گھٹی ہے اور یہ واقعی یہ جانج کا بھی سا ہے اس کا ہم کڑے سبدوں میں نندہ لچنا کرتے ہیں اگر وہ سماجبادی پارٹی کے لوگ ہیں تو ان کو چھ سال کے لیے پارٹی سے نکالا جائے گا سماجبادی پارٹی میں ایسے تطویوں کا کوئی استحان نہیں ٹھیک ہے شہریندر کمار جی کہ اگر وہ سماجبادی پارٹی کے لوگ ہوئے تو آپ انہیں پارٹی سے چھ سال کے لیے نکال دیں گے لیکن میں کوئی اس سوال کا جواب دے دی جی کہ اگر وہ سماجبادی پارٹی کے لوگ ہیں تو انہوں نے ایسا کیا کیوں ہے اب یہ تو ان سے پوچھا جائے گا جہاں کبھی صحیح ہے کہ ایسا کیا کہ اب کوئی پریوجی تھوڑی ہوا ہے کہ ایسے جاؤ وہاں پہ توڑ فڑ کرو نہیں نہیں شو شروع نہیں ہوا تھا شہریندر جی اگر شو شروع ہو گیا ہوتا کسی مہمان کی کوئی بات کسی کو بری لگتی تو مہمان لیتا ابھی تو شو شروع بھی نہیں ہوا تھا ایسے میں کیا پتہ کسی کو ہو سکتی آپ لوگوں نے شوٹ کیا ہوگا اگر ہنگامہ ہوا شوٹ کیا ہوگا یا کہیں نہ کہیں ایڈینٹی فائی ہوگے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کس کے ہی سارے پر کیا شہریندر کمار بنے رہیے گا میرے ساتھ میرے ساتھ میرے سہی ہوگی جو وہاں پر موقع پر موجود تھے جنہیں یہ شو کنڈکٹ کرنا تھا راشد ہاشمی وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں راشد یہ شروع کیسے ہوا ہنگامہ بیجی پی نیتا بلدیش شرما کانگریس نے تا راجیت آگی میرے ساتھ میں موجود ہیں اور اب میرے کان میں بہت ایکو آران ہے پی سیاہ سے ریکوست کروں گا کہ یہ ایکو ہٹ آیا جائے تو میں پوری ریپورٹ دے سکوں گا کہ یہاں پر اصل میں ہوا کیا ہے یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا میڈیا پر حملہ ہوا ہے ایک سجن ہمارے ساتھ میں موجود ہے میں اپنے کیامرہ پر سکتا ہوا کہ وہ نے زوم کر کے دکھائے کہ آخر یہاں پر ہوا کیا ہے دیکھیں آپ ان کے ان کے سر سے خون پہ رہا ہے ان کے سر سے خون پہ رہا ہے آپ ادھر آئیے ان کے پاس سے خون پہ رہا ہے دراصل سماج وادی پاٹی کے جو راج منطری ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اپنے گنرز کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور نہ سے پہنچے ہوئے تھے بلکہ یہاں پر لوگوں نے تمام ہلا بھی مچایا اور ماں پیٹ کی گئی ہے کیا کچھ ہوا یہاں کے لوگوں سے یہ پوچھ لیتا ہے کس طرح سے میں ریپورٹنگ کر رہا ہوں شاید اس سے زیادہ چیلنجی فیر پیرے لیے پوری لائف میں کبھی بھی نہیں آیا یہاں پر میں یہ بتا دینا چاہوں گا تمام لوگ بخالفت کر رہا ہے بیسپی کے بھی ہیں کانگرس کے بھی ہیں بیجے پی کے بھی ہیں لیکن سماج کی پاٹی کے جو تمام نظف ہے وہ یہاں پر آئے انہوں نے گنڈا کر دی کی ہم اکھلے شادہ سے بھی کہنا چاہیں گے ملان سے کی آدھوں سے بھی کہنا چاہیں گے ایک منٹ ایک منٹ ہم اکھلے شادہ ایک منٹ ہم اکھلے شادہ سے بھی کہنا چاہیں گے ملہن سکی آدھوں سے کہنا چاہیں گے آئے یہاں پر اور یہاں پر سدھن ناوت بھی آئے دیکھے جانے کہ یہاں پر ان کے گھنڈے کیا کر رہا ہے پولیس بھی یہاں پر ہے اکر پردیش کی پولیس بھی یہاں پر ہے جانا چاہتا ہے میں ان تک بھی لے کر کے جانا چاہوں گا یوپی کی پولیس یہاں پر موجود ہے یہ لوگ کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہیں آپ لوگ یہاں پر ہیں یہاں پر اتنا زیادہ ہو اللہ ہوگا آپ کیوں کچھ نہیں کر رہے ہیں یوپی پولیس سر بتائیے خون نکلنا ہے سر خون نکلنا ہے جواب دیجئے جواب دیجئے اور ساتھ ہی ہم دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر کس طرح کی اور گھنڈا کر دی ہوئی ہے یہ دیکھئے خون سلط پر تھو گئے ہیں لوگ آج یہ سب سے بڑی خبر ہے یہ بریکنگ ڈیوز ہے لوگ سبا چویاب ہے کس طرح کی گھنڈا کر دی کی جا رہی ہے یہ میں دکھانا چاہوں گا یہاں پر خونتا کر دی نہیں چلے جی انہوں نے لوگوں کو مارا ہے ان کے سر پوڑے ہیں انہوں نے برا حال کر دیا میں نے جانتی ہے شانتی سے شانتی سے آتو شانتی سے رہیے 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 شانتی سے رکھی جائیں گی آپ لوگ سامی سے رہی ہے دکھانا چاہوں گا کہ ہمارا پورا سیٹ اپ یہاں پر لگا ہوا تھا اس سیٹ اپ کے ساتھ بھی اس سیٹ اپ کو توڑنے کی کوشش کی گئی میرے سیوگی ویدھا وردنیاں پر تھے ان تک لوگوں نے پہنچنے کوشش کی میرے سیوگی جتن گو سوامی وکی ہمارا پورا سیٹ اپ توڑنے کی کوشش کی گئی ہمارا ایک اور کیمرا سیٹ اپ یہاں بھی لگا ہوا تھا اس سے بھی توڑنے کی کوشش کی گئی ہم کہنا چاہیں گے سامان جوزی پارٹی نے جس سے اس سے کہتے ہیں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی بار میرا مائک شین نے کوشش کی جا رہی ہے میرا چشمہ بھی یہاں پر سماج ہوتی سماج ہوتی ان کے اوپر جان لے وہاں حملہ ہوا ہے سپاہ سپاہ نے مجھ کو مارا ہے سپاہ کے کاریے کرتا ہونے مجھے مارا ہے لاتھی سے مارا ہے ڈنڈوں سے مارا ہے اور میرے مارے مجھے کھول نہیں کر رہے ہیں مرے مجھے کھول نہیں کر رہے ہیں یہ ساتھ کچھ سجن بھی ہے جو کم سے کم گازی آباد کے اس کلچر کو بتا رہا ہے کہ ہاں ہم یہاں پر میں چاہوں گا کہ کیمرا اس ساتھ دیکھیں خدف فول کریں اور ساتھیں ایک ہوں گے اور ہاں ہوں گے کیا ہے مرے مجھے کچھ سچانے میں ہتنی مجھے وزید کھول 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 موسیقی موسیقی آپ وہاں پر استیتی دیکھ سکتے ہیں ہنگامے کی یہ تصویریں سماجوادی پارٹی کے نیتا راکے شیادب جو کہ وہاں سے امیدوار بھی ہیں وہ موجود تھے شو میں اور ان کے ساتھ جو سمرتھک آئے تھے ان کی طرف سے یہ جو گنڈا گردی کی گئی ہے تصویروں میں آپ آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں عام درشق بھلے آئیڈنٹیفائی نہ کر پائے لیکن سماجوادی پارٹی کے نیتا تو اپنے لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر ہی سکتے ہیں ایس پی صاحب سے ہماری بات ہوئی غازی آباد کے انہوں نے صاف طور پر کہا میڑا صاحب نے کی کاروائی کی جائے گی لیکن بڑا سوال ان پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ ان کا پولیس بل وہاں پر موجود تھا لیکن اس وقت میرے سمواداتہ راشد حاشمی کا کہنا ہے کہ جس وقت یہ ہنگامہ چل رہا تھا پولیس والے ہستے رہے ابھی آپ نے دیکھا لائیو میں راشد حاشمی نے پولیس وہاں پر موگ درشک کیوں بنی رہی اس کے علاوہ سماج وادی پارٹی کے نیتا شیلندر کمار سے بھی ہم نے بات کی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ دوشیوں کو بکشا نہیں جائے گا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو ملائم سنگھ یادب بھی کہہ چکے ہیں اس کے بعد بھی ان کے نیتاؤں کی ان کے کاری کرتاؤں کی گنڈا گردی لاغاتار سامنے دیکھنے کو آتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر انڈیا نیوز باقاعدہ پولیس کی پرمیشن لے کر کے قائدے سے اس طرح کے کا منچ لوگوں کو پردان کر رہا ہے جاؤں ان کے پرتنیدیوں کے سامنے موجود ہیں اور وہ ان سے سیدھے سوال پوچھ سکیں تو پھر پرتنیدیوں کے ساتھ آئے سمرتھک گنڈا گردی پر کیوں اتر آتے ہیں کیوں اس طرح کے شوز کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں پل پل کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے